بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ یقیناً ٹھیک ہوں گے تندرست ہوں گے پیارے بچوں آپ جانتے ہیں ہم پڑھتے ہیں اس وقت اردو اور جماعت ہے ہماری اول سبق نمبر سات پڑھیں گے آج ہم اس کو دوسرے حصے میں اور ہمارا ساتھوہ سبق ہے گفتگو کے آداب آج آپ نے اس سبق میں کون سی چیزیں سیکھنی ہے تھا، تھی اور تھے کا فرق جان سکیں یعنی کون سی جملے میں ہم تھا استعمال کرتے ہیں کون سی جملے میں تھی اور کون سی میں تھے اور کون سی زمانے کے لیے ہم تھا تھی اور تھے کا استعمال کرتے ہیں مزید آج اس پہ ہم کام کریں گے اس کی تفصیلات جانیں گے لیکن اس سے پہلے اسلامی نکتہ نظر دیکھتے ہیں دعا نہ کرنے پر اللہ کی ناراض کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاعت فرمایا جو شخص اللہ تعالی سے دعا نہیں کرتا اللہ تعالی اس پر خصا کرتے ہیں دیکھیں ہمیں ہر وقت اللہ تعالی سے دعا مانگتے رہنا چاہیے آپ کو اگر کبھی ایسے لگے کہ آپ کی کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے جس کے لیے آپ اللہ سے دعا مانگیں تو اپنی اچھی صحت کے لیے اپنی کامیابی کے لیے ہدایت کے لیے دعا مانگ لیں لیکن اللہ تعالی کو راضی رکھنے کا اللہ تعالی کسی قریب ہونے کا اس کی قربت حاصل کرنے کا یہ ایک طریق ہے کہ اس سے دعا مانگی جائے جلدی سے کیجئے دوہرائی امرو نہیں کی آپ نے دو دو مثالیں دینی ہے کیونکہ اس سے پہلے ہم نے فیل امر اور فیل نہیں پڑے کل تو آپ نے دو مثالیں فیل امر کی دینی ہے اور دو فیل نہیں کیس کے ساتھ اس ساتھ آپ نے فیل کی یا افعال کی نشاندہی بھی کرنی ہے تو ویڈیو کو رکی اور جلدی سے دوہرائی کیجئے دوہرائی آپ سب نے کر لی ہوگی ہم نے دیکھنا ہے کہ آج ہمارا کیا کام ہے زمانے کی تین اقسام ہوتی ہیں آپ اس سے جانتے ہوں گے یا اس سے واقف ہیں اگر کسی بچے کو یاد نہیں تو ابھی اس کو بتا دیتے ہیں کہ ہم کوئی بھی اپنے آپ کو سامنے رکھیں یا اپنی زندگی کو سوچیں تو جب آپ پیدا ہوئے اس وقت سے اب تک آج تک کا جو وقت ہے وہ جو گزر چکا ہے وہ وقت جو ختم ہو چکا ہے جو آپ کی زندگی سے جا چکا ہے وہ زمانہ ماضی تھا آج جس میں آپ جی رہے ہیں جو وقت آپ گزر رہے ہیں یہ آپ کا حال ہے اور جو وقت ابھی آنا ہے آج سے پانچ سال کے بعد دو ہفتے بعد دس سال کے بعد وہ آپ کا زمانہ مستقبل ہے تو زمانے کی تین اقسام ہوتی ہیں ماضی، حال اور مستقبل جو کام آپ کر چکے ہیں وہ کس زمانے سے تعلق رکھتے ہیں ابھی میں نے آپ کو بتایا اب آپ خود سوچیں اور بتائیں کہ کون جو کام ہم نے کر لی ہیں وہ کس زمانے سے تعلق رکھتے ہیں جی ان کا تعلق زمانہ ماضی سے ہوتا ہے کیونکہ ماضی گزرے ہوئے زمانے کو کہتے ہیں اور اسی مناسبت سے آج ہم پڑھیں گے زمانہ ماضی کے بارے میں اور اس میں کس طرح سے ہم اس کی پہچان کرتے ہیں کس طرح اس کی جملے ترتیب دیے جاتے ہیں میں صبح جلدی جاگی تھی سب سے پہلا جملہ ہے میں صبح جلدی جاگی تھی میں نے صبح کی سیر کی اور پودوں کو پانی دیا تھا ابو جان اخبار پڑھ رہے تھے ایسا ہی ہے نا اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جو ہمارا ہم نے جو کام کیا یا جو ہمارے پاس اس میں مذکر ہے یا مونس ہے اسی کی مناسبت سے ہم نے تھا اور تھی کا استعمال کیا جیسے اگر یہاں پہ لڑکی کی بات کریں جیسے سارا کی بات کریں تو سارا صبح جلدی جاگی تھی سارا مونس ہے تو اس کے لیے تھی کا جملہ آیا اور یہاں پہ جاگی کا لفظ بھی سارا کی مناسبت سے مونس استعمال کیا گیا احمد نے صبح کی سیر کی اور پودوں کو پانی دیا تھا اب پانی چونکہ مذکر ہے تو اس کے ساتھ ہم نے تھا لگایا ابو جان اخبار پڑھ رہے تھے تھے ہم دو طرح کے جملوں میں استعمال کرتے ہیں ایک اس وقت جب ہمارے پاس چیزیں ایک سے زیادہ ہوں جمعہ کا سیگا یا جمعہ کے لیے ہم سب سیر کرنے گئے تھے جب آپ جمعہ کا جملہ بول رہے ہیں تو آپ نے اس وقت تھے لگانا ہوتا ہے دوسرا حفظ مراتب کا جس وقت ہم اس کا خیال رکھتے ہیں اس کے مطابق جو بڑے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ہوتے وہ ایک ہی ہیں جیسے ابو تو ایک ہی ہوتے ہیں لیکن ان کے حفظ مراتب کے طور پر ان کے عدب کے طور پر ہم تھے کا لفظ استعمال کرتے ہیں چونکہ ہم گفتگو کے آداب پڑھ رہے ہیں تو آپ کو یہ بات پتا ہونی چاہیے آپ کے علم میں ہونی چاہیے کہ جب بڑوں سے ہم بات کرتے ہیں تو ہوتے وہ واحد ہیں وہ ایک شخص ہوتے ہیں لیکن ان کے لیے ہم جب ان کے کام کا یا اس طرح ذکر کرتے ہیں تو تھے کا سیغہ استعمال کرتے ہیں اسی طرح سے آپ دیکھیں جب آپ امی کے لیے کرتے ہیں میری امی بازار گئی تھی تھی تو نہیں آئے گا نا میری امی بازار گئی تھی اب ہے ایک واحد ہے لیکن چونکہ وہ ہم سے بڑی ہیں ان کے ایک عدب اور ان کے مرتبے کا خیال رکھتے ہوئے ہم نے عدب کی طور پر تھی کی بجائے تھی کسی کا استعمال کیا تھا تھی اور تھی کا استعمال گزرے ہوئے زمانے یعنی ماضی میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کا بتانے کے لیے جملے کے آخر میں تھی اور تھی کا استعمال ہوتا ہے واحد مذکر کے لیے تھا استعمال ہوتا ہے جیسے فاہد مسجد گیا تھا واحد معنیس کے لیے تھی کا استعمال ہوتا ہے جیسے سمینہ کھانا کھا رہی تھی جمع کے لیے تھے کا استعمال کیا جاتا ہے جیسے ہم سب سکول جا رہے تھے اور تھے کا استعمال ہم اپنی بول چال میں حفظ مراتب کے لیے بھی یا اس کا خیال رکھتے ہوئے بھی استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے سمجھ تو آپ کو آگی ہوگی مزید دیکھ لیتے ہیں ایک انفرادی سرگرمی کر کے کہ آپ کو کس حد تک سمجھ جائیں آپ نے تھا تھی اور تھے کا استعمال کرتے ہوئے اپنے ماضی میں سے کوئی سے پانچ کاموں کے بارے میں بتانا ہے اور اپنے والدین کے بارے میں دو دو تعرفی جملے بھی تحریر کرنے لیکن تھا تھی اور تھے کا استعمال کر گئے تو ویڈیو کو روکی اور سرگرمی کیجئے یقیناً انفرادی سرگرمی آپ کی ہوگی ہوگی آپ نے گروہ کی صورت میں کیا کام کرنا ہے کہ تھا تھی اور تھے کا استعمال کرتے ہوئے کوئی بھی کہانی جماعت میں سنانی ہے دو گروہ بنا لیچی جماعت کے آپ کی جتنی بھی تعداد ہوگی آپ کی معلمہ آپ کو جس طرح سے آپ کی رہنمائی کرتی ہیں آپ کی مدد کرتی ہیں وہ آپ کو دو گروہوں میں تقسیم کریں گی ہر گروہ نے ایک ایک کہانی صرف سنانی ہے جس میں آپ نے تھا تھی اور تھے کا استعمال کرنا ہے اس سرگرمی کے لیے آپ کی معلمہ اس طرح سے بھی کر سکتی ہیں کہ وہ آپ کو دو تصویری کہانیاں دے دیں ہر گروہ اس پہ پہلے کہانی سوچیں لیکن زمانہ ماضی میں اور پھر اس کو زبانی بول کے بتائیں تو ویڈیو کو روکی اور گروہ ہی سرگرمی کیجئے جی سرگرمی بھی آپ کی مکمل ہوگی ہوگی مشکہ سوال نمبر سات درست جواب کا انتخاب کریں جس میں ہمارے پاس پہلا ہے نہیں کا جملہ ہے دائیں ہاتھ چلو بائیں ہاتھ سے مت کھو دوسرا ہے مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے تھی یا تھا تیسرا ہے تھے کا استعمال ہوتا ہے جمع کے لیے یا واحد کے لیے اور گزرے ہوئے زمانے کو کہتے ہیں مستقبل یا ماضی اس سوال کو آپ نے کتاب پر کرنا ہے اور سوال نمبر آٹھ درستہ جملوں میں تھا تھی اور تھے کا اضافہ کر کے جملہ دوبارہ لکھنا ہے یہ بھی آپ کی کتاب کا سوال ہے آپ کے لیے ایک ورکشیٹ بنائی گئی ہے جس کا پرنٹ آؤٹ آپ کی معلمہ آپ کو دے دیں گے اور اس کو آپ گھر سے کر کے لائیں گے جس میں پہلا سوال ہے کہ زمانے کی تین اقسام کے نام لکھیں زمانہ ماضی کس زمانے کو کہتے ہیں ماضی کی تین مثالیں تحریر کریں اور درستہ جملوں کو زمانے ماضی میں بدل کر دوبارہ لکھیں جب آپ دوبارہ لکھیں گے تو تھا تھی اور تھے کے ساتھ لکھیں گے یہ تھا ہمارا آج کا کام جس میں آپ نے تھا تھی اور تھے کا استعمال کہاں کیا جاتا ہے کس زمانے کے ساتھ کیا جاتا ہے یہ سیکھا کالا ہم اپنے اسی سبق کو اگلے اسے میں پڑھیں گے اس حافظ شکریہ